بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ناظرین آج کے ویلاگ کے لیے میں آپ کو سٹاک ہولم سے 65 کلومیتر نارڈ کی طرف چھوٹے سے قصبے میں لے کر رہا ہوں اس قصبے کا نام سکتونہ ہے اور یہ بہت زیادہ تاریخی اہمیت کا حامل قصبہ ہے یہاں پر بہت پرانی تاریخی امارات ہیں اور یہ ایک ہزار سال پہلے سویڈن کا درخلافہ ہوا کرتا تھا آج ہم اس بارے میں بات کرتے ہیں سکتونہ شہر سٹاک ہولم سویڈن سے 65 کلومیٹر دور نارڈ کی طرف لیک ملیران کے کنارے پر واقع ہے سکتونہ شہر ملیران نے لیک کے کنارے 980 اسوی میں تعمیر ہوا یہ جو آپ کو سامنے گلی نظر آ رہی ہے یہ اس کی مین گلی ہے سٹورہ گاتن اسے کہتے ہیں گاتن سویڈش میں گلی کو کہتے ہیں یہ آج بھی ایک ہزار سال گزرنے کے باوجود بھی اپنی آن اور شان قائم رکھے ہوئے ہیں خوبصورت ہے یہ سام دکانیں اور تمام چیزیں ویسی کی ویسی ہیں تقریباً ڈھائی سدیاں تک یہ شہر تجاعتی طور پر بڑی اہمیت کا حامل شہر گنا جاتا تھا سکتونہ میں تقریباً دس ہزار کے قریب لوگ آباد ہیں تاریخ میں اس شہر کی بڑی اہمیت رہی ہے میں یہاں پر اپنے بہت ہی قریبی عزیز دوست فاروق امیت سولیریہ صاحب کی دعوت پر تشریف لیا ہوں فاروق صاحب نے گھر پر بڑی پرتکلف ہمارے لئے دعوت کی اور شہر میں گھمایا اور شہر کی تاریخ کے حوالے سے بھی انہوں نے بڑی پیاری معلومات ہمیں دی یہ اب ہم جس ریسٹورنٹ کی طرف داخل ہو رہے ہیں یہ تقریباً ہزار سال پرانی عمارت ہے یہ دیکھیں اوری لکڑی سے بنی ہوئی اس کو اب ایک خوبصورت ریسٹورنٹ میں تبدیل کر دیا گیا ہے یہ باہر اس کا ٹیرس بنایا گیا ہے اندر آپ دیکھیں کہ یہ تمام چیزیں جو پرانہ فرنیچر اور دوسری نوادرات اسی طرح سنبھال کر رکھی گئی ہیں یہاں پر کافی بیٹھ کے پینا بھی لوگ اپنا فخر محسوس کرتے ہیں بڑا خوبصورت ریسٹورنٹ ہے بڑا پرفضا مقام ہے اب ہمیں اس شہر کے سیاختی دفتر یعنی ٹورزم کے دفتر کے اندر جاتے ہیں فروغ صاحب ہمیں دفتر کے اندر لے کر گئے ہیں یہ دیکھیں یہ بڑا خوبصورت دفتر بنایا گیا ہے اس کے اندر سوینئر شاپ بھی اسی دفتر کے اندر ہے اور یہاں پر بیٹھنے کے لئے بڑی خوبصورت ایک جگہ بنائی گئی ہے یہ سامنے دو سوخے تین پرشیاں بھی رکھی گئی ہیں ہر سا ٹیبل ہے آپ کچھ دیر یہاں پر ریلیکس بھی کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ بلکل اس کے پچھلی طرف ایک خوبصورت پارک ہے جو پیچھے جیل تک جاتا ہے بڑا خوبصورت پارک بنایا گیا ہے شہر کی شور سے دور یہاں آ کر آپ کو بہت اچھا محسوس ہوتا ہے اب ہم ایسی جگہ پر پہنچ گئے اس جگہ کھلی جگہ پر ہے جہاں پر اس کی ان کی پرانی امارت ہے جسے میئر آفیس کہا جاتا ہے یہ پرانا میئر آفیس سامنے نظر آ رہا ہے آج بھی یہ میئر آفیس اسی طرح اپنی شان قیم رکھے ہوئے ہیں میئر آفیس کے اندر میئر کا دفتر اور کچھ دوسری نوادرات اسی طرح ان کو محفوظ کر لیا گیا ہے لوگوں کے وزٹ کے لیے ویسے ہی چیزیں رکھی گئی ہیں سامنے کچھ میئرز جو یہاں پر رہے ہیں ان کی پینٹنگز لگی ہیں جو سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں تمام انٹیکز سنبھال کر اسی طرح رکھی گئی ہیں یہاں پر اب ہم ایسی جگہ پر پہنچ گیا ہے جہاں پر ایک ٹیلی فون بوت تھا یہ سامنے آپ کو خوبصورت بوت نظر آ رہا ہے یہ جسے اب ایک خوبصورت لائبریری کی شکل دے دے گئی ہے آپ یہاں سے کتابیں لے جا سکتے ہیں اور دوبارہ یہاں رکھ کر نئے کتابیں لے سکتے ہیں اس کے ساتھ متصل یہ چھوٹا سا پارک ہے اور یہ میوزیم یہ ہے میوزیم آج بند ہے کیونکہ منڈے کو یہاں پر جو میوزیم گیلریز وغیرہ بند ہوتی ہیں میں بعد قسمتی سے منڈے کو آیا ہوں اور کچھ چیزیں مجھے یہاں پر بند ملی ہیں اب ہم اس جگہ پر پہنچتے ہیں اس میوزیم کے بعد جہاں پر یہ ہوتل ہے جہاں پر پاکستان کے مرحوم وزیراعظم ذلقار علی بوٹو اپنے سکتونہ کے دورے کے دوران ہے اس ہوتل میں وہ جو سامنے ہوتل نظر آئے اس ہوتل میں وہ آکر یہاں پر ٹھہرے تھے نائنٹین سیونٹی تھری میں تقریباً اس کے ساتھ متصل ایک چھوٹی سی گیلری ہے وہ بائیں طرف ہمیں نظر ہے یہ سامنے گیلری ہے یہ ایک پرائیوٹ بیلڈنگ تھی جو اس کے مالک نے سیٹی نظامیاں کو ڈونیٹ کر دی اب ہم ان دو چرچز کی طرف جاتے ہیں اس قبرستان میں اور یہ سامنے دو چرچ ہے مشہور اس جگہ کے یہ پہلا چرچ جو ہے ساماریا چرچ اسے کہتے ہیں یہ سامنے جو نظر آ رہا ہے تمام چرچیں انٹوں سے بنایا گیا ہے یہ تیرہویں صدی میں بنایا گیا تھا یہ ان انٹوں سے پہلا بنایا گیا چرچ انٹوں سے اور یہ انٹیں شاہی محل بنانے میں بھی کام آتی تھی ایک وقت میں یہاں پر غریب لوگوں کو اس چرچ کے اندر داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی غریب لوگ باہر کھڑے ہوتے تھے اب آپ کو وہ جگہ دکھاتا ہوں جہاں سے یہ دیکھیں اب اس چرچ کے بلکو بائیں طرف آپ ایک سیڈی دیکھیں گے اور اس کے ساتھ ایک دروازہ ہے غریب لوگ یہاں باہر کھڑے ہوتے تھے اور پادری کا نمائندہ اس دروازے میں کھڑے ہو کر اندر پادری کا بیان سن کر لوگوں تک اس کا پیغام پہنچاتا تھا غریب لوگ اندر داخل نہیں ہو سکتے تھے اور آج صورتحال یہ ہے کہ یہ لوگوں کو بلاتے ہیں لوگ چرچز میں آتے نہیں اسی قبرستان میں دوسرا چرچ ہمیں نظر آتا ہے یہ دیکھیں جسے سانت اول آف چرچ کہتے ہیں جب انہوں نے اپنا فرقہ تبدیل کیا یعنی کیتھولک سے پروٹیسٹنٹ کی طرف مائل ہوئے تو اس چرچ کو آگ لگا دی گئی تھی سکتونہ میں دنیا میں سب سے پرانے آپ کو یہاں پر کھنڈرات ملیں گے اب ہم اس کی جیل میلران کی طرف نکلتے ہیں جو بالکل اس کے کنارے پر یہ شہر آباد ہے اب ہم اس جیل پر پہنچ گئے ہیں جیل کا پانی دو پہاڑیوں کے درے میں سے آتا ہے دفاعی نکتہ نظر سے بھی اس شہر کو اس لئے یہاں پر آباد کیا گیا تھا اس وقت وائکنگ ایرا میں تمام لڑائیاں جو ہیں سمندری راستوں سے ہی لڑی جاتی تھیں یہ دیکھیں یہاں سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ سامنے بلکل وہ ایک درہ نظر آ رہا ہے دونوں طرف پہاڑ ہے درمیان میں درہ ہے یہ پانی اس جیل کا وہاں سے آتا ہے یہ سوڈن کے سب سے بڑی جیل ہے اسی بلکل جیل کے کنارے پر چھوٹا سا یہ گولف بنایا گیا ہے گولف گراؤنڈ اس میں منیچر منی گولف ایرا اور اس شہر کی چھوٹے منیچر یہاں پر بنا کر رکھے گئے ہیں اور آخر میں میں دوبارہ اپنے دوست فروک ایمیس لہیر صاحب کا شکریہ دا کرتا ہوں جن کی بدولت میں اس خوبصورت شہر کو دیکھ سکا ناظرین اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوئی تو برائے میرے بانے سے سبسکرائب لائک شیئر اور بیل آئیکن کا بٹن زور دوبائیہ گا خدا حافظ